افسوسنا خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لاہور کا علاقہ کافی کنجسٹڈ ایریا بھاٹی گیٹ جہاں پر ایک گھر میں آگ لگنے سے دس افراد جھنس کر جہاں بھاگ ہو گئے ہیں محلہ سمیہ میں گھر کے اندر فریج کو لگے سٹیبلائزر میں آگ لگی جس نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور واقعی اطلاع مطلعی رسکیو ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں آگ پر قابو پایا ہے جامبہ کفرات کی لاشوں کا سپتال منتقل کیا ہے جی ہاں بہت ہی افسوسنا خبر ہے اور پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے وہ گھر میں آگ لگ گئی ہے شارٹ سرکٹ سے جو ہے وہ آگ لگی خورم ملک بھی اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں فہیم خورم بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال وقت کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں پر آگ بجانے میں بجا چکے ہیں یہاں پر خورم آپ کو آواز آ رہی ہے سیرش یقیناً انتہائی افسوسناک واقعہ ہے بھاٹی گیٹ کا علاقہ ہے اور جی جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں فہیم کہیے جی جی آن جی سیرش بھاٹی گیٹ کا ہے افسوسناک واقعہ جو ہے شایعہ ایکی خاندان کے دس افراد جو ہے وہ جامبہ کھو گئے ہیں جیسے ہی رسکیو کو ملی رسکیو کا بڑی تعداد میں یہاں پر رسکیو پہنچے اور پہنچے اور انہوں نے اپنی جو ہے اپنی خدمات سرنجا دی جو مولے دار ہیں کیونکہ تنگ مارتے ہیں مولے دار اپنی کے تحت اس گھر پر آگ کابو پوشش کی لیکن جیسی آگ پر کابو پایا گیا تو دس افراد جو ہے وہ جامبہ کھو گئے تھے جبکہ گھر کے اندر گیارہ افراد جو ہے ہمیں موجود تھے اور ایک افراد میں سے جو کھڑکی تھی سرنگ مر کر اپنی جان جو ہے بچائے اور اس وقت وہ جو ہے اس کو جو زلہ انتظامیہ اور پولیس ہے وہ اس کو اپنی اچھا خورم یہ بتائیے گا بھاٹی گیٹ کا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی تنگ لیاں ہیں تو کیا یہ آگ پھیلی کسی اور گھر میں بھی پہنچی یا آس پاس کی دکانوں وغیرہ میں پہنچی اس سے پہلے ہی کابو پا لیا گیا اچھا بلکل رات کا ٹائم تا فہیم تقریباً تین بجے کا وقت بتایا رہا ہے جو اینی شاید یہاں پر موجود ہیں محلے دار موجود ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین بجے کے قریب جو شخص جس نے گھر سے چھلانگ ماری ہے اس نے بتایا کہ شورٹ سرکٹ کے باعث اس کے گھر پر جو ہے وہ آگ لگی ہے اور وہاں پر جو فریج پڑا ہوا تھا اس کا سٹیپ لائزر جو ہے اس کو بھی آگ نے جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ ایک دم بلاسٹ ہوا جو علاقہ تھا وہاں پر ایک دم دماغ کے خیز آواز جو ہے وہ ملی اور یہاں پر خوف و حراس پہلا تمام جو علاقے مکین وہ باہر نکلا انہوں نے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن صبح تک کی اپریشن جو ہے اسی طرح جاری رہا تقریباً ڈیٹھ پونے دو مڑ لے کا انتہائی افسوس کا خبر ہے ایک ہی خاندان کے دس افراد جانباک ہو گئے ہیں اور یہ آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگے خورم بہت شکریہ آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بد کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے